بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کی نماز کا مکمل طریقہ سنتیں فرائض وغیرہ وغیرہ پوری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں حاصل ہو جائے گی مل جائے گی میں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں اس بارے میں جو میں جمعے کی رکعت وغیرہ پہ اوپر جو ابھی بحث کروں گا جیسا کہ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا کر دیکھیں نماز اہناف اٹھا کر دیکھیں مسنون نماز اٹھا کر دیکھیں نماز پیمبر اٹھا کر دیکھیں پوری ڈیٹیلز ملے گی پوری تفصیلات اب آئیے سب سے پہلی بات جمعے کی نماز کا وہی ٹائم ہے وہی وقت ہے جو زہر کی نماز کا ہے جب تک زہر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے یعنی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے جمعے کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے اور ایسے ہی ختم آخری وقت کب تک ہے جمعہ کا آخری وقت وہی ہے جو زہر کی نماز کا آخری وقت ہے یعنی جیسے ہی اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے زہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے بس ایسے ہی جمعہ کی نماز میں بھی یہی ہوتا ہے میری طبیعت درست نہیں ہے میری طبیعت سخت خراب ہے اس کے باوجود بھی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب آئیے یہ تو جمعہ کے وقت کی بات تھی جمعہ کی کن رکعتیں ٹوٹال چودہ رکعتیں اب کتنی رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے وہ بھی سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو چار رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ چار رکعت سنتِ معقدہ ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے اور جمعہ کی نماز مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے عورتوں پر جمعہ ضروری نہیں ہے یہ مردوں کے بارے میں اور کہاں جمعہ ہے کہاں نہیں ہے کہاں پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے یہ ایک مستقل تفصیل بہت لمبی تفصیل اس لیے اس کو یہاں بھی چھوڑ رہا ہوں تو چودہ رکعت کل ہیں سب سے پہلے چار رکعت نماز پڑھیں گے اس کا پڑھنا ضروری ہے بغیر سخت مجبوری کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہاں اگر آپ اس وقت پہنچ رہے ہیں امام خدبہ دے رہا ہے تو آپ یہ سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے وقت نہ پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اب کیا کریں گے آپ تو پڑھنے ہی پائیں گے ایسے وقت میں آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں یا اتنا وقت میں پہنچ رہے ہیں کہ دو منٹ تین منٹ ہے جماعت کے شروع ہونے میں یا خدبے کے شروع ہونے میں اب اگر پڑھیں گے تو پھر بیچ میں خدبہ شروع ہو جائے گا ایسے موقع پہ ان چار رکعتوں کو چھوڑ دیئے گا جمعہ کی نماز کے بعد اس چار رکعت کو پڑھئے گا اب یہ جو پڑھئے گا آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو بالکل آخیر میں یہ چار رکعت پڑھیں یا چاہیں تو جمعہ میں دو رکعت جو پڑھتے ہیں جماعت سے امام کے ساتھ اس کے فوراً بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح جائز ہیں اب آئیے یہ تو چار رکعت تھی سب سے پہلے چار رکعت پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد یہ سنت ہے سنت موقع دا اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھیں گے فرض نماز لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز واجب ہے واجب نہیں ہے جمعہ کی نماز فرض ہے اسی لئے جمعہ کی نماز میں اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں تو فرض کی نیت کریں گے ابھی نیت کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو تو اس کے بعد دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے اب امام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام کے ساتھ جو پڑھیں گے امام جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا دیکھئے سب سے پہلے خدبہ ہوتا ہے اسی لئے خدبے میں ضرور حاضر ہوئیے خدبہ دو رکعت کے قائم مقام ہے اسی لئے خدبہ اگر چھوڑ جائے تو سمجھئے کہ دو رکعت کا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جب خدبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر سمجھئے کہ جمعے میں جو اصل روحانیت ہے جو ثواب اصل مغز ہے وہ مغز آپ کھو چکے ہیں تب بھی اگر خدبہ چھوڑ جائے صرف آ کے آپ جمعے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں تب بھی جمعے کی نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن جمعے کے میں جو اصل مغز تھا جو اصل ثواب تھا وہ ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے فرشتے جب خدبہ شروع ہوتا ہے تو ریجسٹر بند کر دیتے ہیں سوچئے گا کتنی بڑی محرومی آپ سے ہو گئی اگر آپ پہلے آ جاتے خدبہ سے پہلے تو ریجسٹر میں آپ کا نام چڑ جاتا تو اب جو ہے خدبہ شروع ہو جائے تو آپ سنت نہیں پڑ سکتے اور اس کے بعد خدبے کے وقت بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے لئے جو آسانی ہے وہ ایسے بیٹھ سکتے ہیں ورنہ جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھئے تو یہ بہتر طریقہ ہے ورنہ اگر کوئی موٹا تازہ آدمی ہے صحیح سے نہیں بیٹھ پاتا ہے وہ اس کو جس طرح آسانی ہے وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے ورنہ کوشش یہ کریں کہ جس طرح آپ اتحیات میں تشہود میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کریں اور چہرہ امام کی طرف مت کریں امام کی طرف نہیں کرنا ہے آپ کو چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے ہاں قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں گے لیکن ہاں دیکھیں گے امام کی طرف یعنی آپ کا دھڑ آپ کا روخ قبلے کی طرف ہوگا لیکن چہرہ آپ دیکھتے رہیں گے امام کو امام خدبہ دے گا آپ اس کو دیکھتے رہیے امام کو دیکھنا ہے خدبہ کے وقت ایک ایک آدمی ہوتے ہیں نیچہ مو کر کے بیٹھے رہتے ہیں خدبہ کے وقت امام کو دیکھنا چاہیے اب اس کے بعد نیچہ مو بھی کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن دیکھنا چاہیے امام کو کیونکہ کیا بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے اب اس کے بعد یہ سمجھئے کہ جب خدبہ امام خدبہ دے چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نماز شروع کریں گے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جمعہ تو بغیر امام کی ہوئی نہیں سکتا تو لہٰذا آپ ارادہ کیا کریں گے میں دو رکعت فرض نماز امام کے پیچھے جمعہ کی پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز میں باندھ لیجئے گا ہاتھ اور یاد رکھئے اگر آپ امام ہیں تو کہیے گا میں دو رکعت جمعہ کی فرض نماز پڑھا رہا ہوں مقتدیاں تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں امام ہے تو پڑھا رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر یہ زبانی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ورنہ نیت زمان سے کہنا ضروری نہیں ہے ان الفاظوں کا ادا کرنا سنت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے کرنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے دل میں ارادہ کرنا جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ کا آنے کا مقصد یہی تھا جمعہ کی نماز پڑھوں گا تو بس دل میں وہی سوچ ہے تو آپ کی نماز ہو گئی زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد یہ سمجھئے کہ یہ تو نماز شروع ہو جائے گی اب جو نماز شروع ہوگی امام صاحب اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی ہاتھ باندھیں گے لیکن ہاں اتنا خیال رہے امام سے پہلے جیسے آپ اللہ اکبر نہیں کہیں اگر امام کا اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ شروع میں نماز میں شروع میں جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اسی لئے یہ خیال رکھیں امام کے تھوڑے بات بات میں تھوڑے پیچھے پیچھے تکبیر کہتے رہیں دوسرے تکبیرات میں آگے بڑھیں گے تو مکروح ہے نماز ہو جائے گی لیکن تکبیر تحریمہ میں شروع کی تکبیر میں اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں امام سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اب امام بھی سنا پڑھے گا آپ بھی سنا پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب قرآت شروع کریں گے امام صاحب کیا کریں گے سنا پڑھنے کے بعد آہستہ سے سنا پڑھیں گے آپ بھی آہستہ سنا پڑھئے گا امام آہستہ سے سنا پڑھنے کے بعد پھر آہستہ سے عوضباللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ سنا پڑھ کر خاموس رہیں گے چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے آپ عوضباللہ بسم اللہ کچھ نہیں صرف سنا پڑھ کر چپ رہیں گے سنا پڑھ رہے تھے امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بس سنہ جہاں تک پڑے ویتے ہیں وہیں سے چھوڑ دیجئے وہیں سے ختم کر دیجئے اب چپ ہو جائیے اس کے بعد امام صاحب پھر جب غیر المقدوب علیہم والاقلین کہیں گے پھر آمین کہیں گے امام صاحب سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے تو آپ چپ چپ سنتے رہیں گے جب آمین کہنے کی باری آئے گی تو امام صاحب آمین کہیں گے آپ بھی آمین کہیں گے لیکن آہستہ سے زور سے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد زور سے آپ قرآن شروع کریں گے پھر کیا سورہ ملائیں گے کوئی سی بھی سورہ ملا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آپ چپ چپ رہیں گے رکو میں جائیں گے امام صاحب آپ بھی رکو میں رکو سے اٹھیں گے رکو میں تسبیحات پڑھیں گے اگر دو تین دو تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں وہیں سے اٹھ جائیے تین تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں اٹھ جائیے پانچ تسبیح کی جگہ چار تسبیح آپ پڑھے ہوئے تھے امام صاحب سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے چار تسبیح پر چھوڑے کے اٹھ جائیے کوئی دکت نہیں تو اس طرح کر کے رکو سے اٹھ جائیں گے رکو میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد امام تو سمی اللہ لی من حمیدہ کہے گا آپ کہیں گے ربنا لکل حمد ایک حدیث میں واو کا لفظ بھی ہے ربنا ولکل حمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں واو کے ساتھ دونوں طرح جائز ہیں اور امام کو جائیے کہ امام سمی اللہ لی من حمیدہ کہنے کے بعد وہ بھی ربنا لکل حمد کہے یہ ضروری نہیں ہے بہتر طریقہ بتا رہا ہوں افضل طریقہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر رکو سے سجدے کو جائیں گے سجدے میں اسی طرح جس طرح جاتے ہیں تقبیرات کہتے ہوئے آپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تقبیر کہہ کے چلے جاتے ہیں آپ چپچاپ چلے جاتے ہیں نماز تو ہو جائے گا لیکن آپ کو بھی تقبیر کہتے ہوئے آہستہ سے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے آپ کو بھی اس کے بعد دو سجدے ہوں گے دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب پہری رکعت مکمل دوسری رکعت میں آپ کو کچھ نہیں چپچاپ رہنا ہے وسیع ہاں جو چپچاپ رہنا ہے یہاں رہنا ہے کھڑے ہونے میں قرات میں لیکن رکو میں تسبیح آپ پڑھیں گے سجدے میں جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے تقبیرات کہیں گے لیکن قرات نہیں کریں گے کیونکہ ایک دلائل کی بات ہے بہر کے اب اس کو چھوڑ رہا ہوں تو اب دوسری رکعت میں پھر چپچاپ رہیں گے آپ کچھ نہیں پڑھیں گے سنا وغیرہ نہیں بسم اللہ عوضباللہ کچھ نہیں امام صاحب آہستہ سے کھڑے ہونے کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے عوضباللہ نہیں اب بسم اللہ اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پھر وہی آمین پھر اسی طرح سورہ وغیرہ پڑھیں گے پھر وہی کریں گے اس کے بعد پھر رکو پھر سزدہ اس طرح کر کے بیٹھیں گے دوسری رکعت میں کیونکہ دو رکعت نماز ہے اب دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد آپ بھی اتحیات پڑھیں گے امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھئے گا درود ابراہیم یاد ہو تو وہ پڑھئے امام صاحب بھی وہی پڑھیں گے پھر دعائے معصورہ اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کر کے پھر امام صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے ہوئے داہینی طرف سلام پھیریں گے پھر باہین طرف آپ بھی سلام پھیریں گے اگر آپ کی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ وہیں سے چھوڑ دیجئے سلام پھیر دیجئے امام کے ساتھ امام سے پہرے سلام مت پھیرئیے امام کے پیچھے پیچھے سلام پھیرئیے پھر ادھر پھیرئیے سلام پھیرنے کا کیا طریقہ پوری تفصیل ہے ڈیٹلز ایک ویڈیو میری ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں سلام پھیرنے کا طریقہ نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ پائے یمعار بھی دینی معلومات ویڈیو میری آجائے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا وغیرہ ہوگی اس طرح کر کے عام طور پر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی اب جمعہ کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو چار رکعت جو ہے سنت نماز اس میں نیت کیسے کریں گے ویسے ہی وہاں تو امام نہیں آپ خود پڑھ رہے ہیں تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں جمعہ کی چار رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ گے بس پڑھئی آپ نہ کبلے کی طرف روح دل میں ارادہ کر سکتے ہیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے یاد رکھئے گا آج کے دور کی بات کر رہا ہوں اس طرح کا کرنا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھیں گے پھر زہر کی نماز پڑھتے ہیں بلکل غلط ہے احتیاط و زہر نام رکھا جاتا ہے اس کا بلکل بدعت ہے جائز نہیں ہے یاد رکھے گا اسی لئے زہر ہے تو زہر آپ پہ ضروری ہے تو زہر پڑھئے ورنہ اگر آپ پہ زہر نہیں ہے جمعہ وہاں ہے تو جمعہ ضرور پڑھئے تو یہ کریے گا ایک لمبی بات ہے بہر کیف اس کے بعد چار رکھات اور دو رکھات چھے رکھات ہو گئی اس کے بعد پھر آپ جمعہ کے نماز کے بعد چار رکھات پھر سے سنت پڑھئے گا اور یہ سنت موقع دا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی جیسے پہلے چار رکھات تھا ویسے ہی بلکل یہ چار رکھات ضروری ہے اب اس میں چار رکھات جب ہو جائے گی تو کتنے ہو گیا چھے چار دس رکھات پھر اس کے بعد دو رکھات سنت ہے یہ بھی سنت موقع دا پڑھنا ضروری ہے تو کتنا ہو گیا بارہ لوگ کہتے ہیں کہ چار رکھات پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں دو رکھات چھوڑ دیتے ہیں یہ دو رکھات بھی ضروری ہے میری ایک ویڈیو تفصیل دلائل سے موجود ہیں اور میں نے پہلے بھی کتابوں کا حوالے دیا ہیں ان کتابوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں تفصیلات مل جائیں گی تو یہ جو بعد میں چار رکھات کے بعد پھر دو رکھات ہے یہ بھی ضروری ہے لہٰذا بارہ رکھات اس کے بعد پھر دو رکھات نفل ہے آپ پڑھنا چاہیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ چودہ رکھات ہے تو اس طرح کر کے چودہ رکھات جمعہ کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور بھی اس میں تفصیلات ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں یاد رکھئے گا جو آپ سنت نمازیں پڑھیں گے سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے ہر رکعت میں ضروری ہے فرض نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے ٹھیک ہے فرض نماز کے بارے میں دوسری بات کروں گا لیکن یہاں پر میں جو سنت نمازیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں چاہیے وہ زور کی سنت ہو جمعہ کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے کیونکہ بہت زور سے رکھا ہوں کیونکہ اندر سے طبیعت بہت ناساز ہے بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں